اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہائیڈنگ لگائی دو صفحہ نمبر دو سو اٹالی اب کہ چاند کیسا نکلائے تھانی صاحب کہتے ہمارے یہاں ایک عورت عید کا چاند دیکھنے کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے اس نے اپنے بچے کا پاکھانہ کپڑے سے پوچھا تھا جس میں سے کچھ نجاست اس کی انگلی کو لگی رہ گئی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ ناک پر انگلی رکھا کرتی ہیں انگلی رکھ کے بات کرتی ہے اس نے جو ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو پاکھانے کی بدبو ناک میں پہنچی تو کہتی ہے اوہی آپ کے چاند کیسے سڑا ہوا نکلا ہے تھانوی صاحب اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں آگے جملہ میں پڑھ دیتا ہوں یہی آل ان جہلا کا ہے جو علماء پر اتراز کرتے ہیں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ جاہل وہ ہیں جو علماء کے کاموں پر اتراز کرتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے عیب خود ہوتا ہے علماء کے عیب نکالتے مگر تاجیب تھانوی صاحب کی ذہنیت پر علماء کی عظمت کے لیے ان کو کوئی حدیث نہیں ملی کوئی روایت نہیں ملی یہ سڑے بدبودار چاند والی مثال ملی یہ گو پیکھانے والی مثال ملی کیوں دماغ میں گو گو بھر بھرا ہوا تھا آگے آئیں گا کتنا بھرا ہوا تھا یہ بھی سنئے تھانوی صاحب کی ذہن یہی کتاب حضرت کے تھانوی کے پسند دیدہ واقعہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک صاحب کیا نو شرم کا سعودہ ہیڈنگ ہے کہتے ہیں ایک تیلن سے کسی نے پوچھا تیلن کس کو بولتے ہیں تیل ہی کیا عوضت کو جو تیل نکالنے کے اگر کوئی تیل والا ہو بھائی تو معافی جائے میں نے نہیں کہا تھانوی نے بولا ہے بھائی میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں انتہیں وہ تھانوی کی ذہنیت کتنی گندی ہے بولتے ہیں کہ ایک تیلن سے کسی نے پوچھا تیرہ میاں کہاں ہے وہ چونکہ نئی دلہن تھی جس کے لئے موں سے بولنا عیب ہے اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھا کر اٹھایا اور پیشاپ کیا اور پیشاپ کے بعد اسے پھان گئی مطلب یہ تھا دریہ پار گیا کیا ہے یہ اس سے بتانا کیا چاہتے تھانوی صاحب ایک عالم دین کی ایسی بات اور ایسی لینگویج ہو سکتی ہے یہ ایک عالم دین کا یہ لہجہ ہوتا ہے یہ بہودگیویاں یہ بہودہ پن یہ تھانوی صاحب کا ورثہ تھا آئیے ایک اور سن لیں یہی کتاب ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات ایک مرید کا خواب صفحہ 26 ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی امیلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری غلیز ہیں پیر نے کہا کیوں نہیں ہم ایسی ہی ہیں اور تم ایسی ہی ہو مرید نے فوراں کا حضور ابھی خواب پورا نہیں ہوا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ میری اونگلیاں چاٹ رہے ہیں میں آپ کی اونگلیاں چاٹ رہا ہوں پیر نے کہا نکل نہیں ہاں سے خویز اس نے کہا خویز تو ہوں مگر دیکھا یوں ہی ہے دیکھا تو یوں ہی ہے یہ لطیفے بازی یہ جوک یہ ایک مجدد کا کام ہے یہ دین کا مجدد ہے یہ لطیفے جوک سناتا بیٹھا رہتا تھا یہ جوک لکھتا بیٹھا رہتا تھا کتابوں میں اور تاہر گاوی کہتا ہے قرآن ان سے سکھنا پڑھیں گا اور ان سے قرآن نہیں گوگوبر کی باتیں ان سے سکھنا پڑھیں گا یہ بہت اسپیشیلسٹ ہے اس کے قرآن حدیث دور کا واسطہ نہیں ہے تھانوی کا یہ اسے پتانا کیا چاہتے ہیں تھانوی صاحب کون سی دین کی تعلیم دے رہے ہیں تھانوی صاحب یہ قصوں سے